لیجیے جناب پلک چھپکتے ایک ہفتہ بھی گزر گیا اور آپ کی میزبان افشین پھر سے حاضر ہو گئی آپ کی خدمت میں اردو سرویس کی دوسری قسط کے ساتھ کہیے کیسا وقت گزرا مزاج کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں یہ ہفتہ بہت اچھا گزرا آپ سب لوگوں کے کمنٹس پڑھتے ہوئے آپ کی تعریف اور حوصلہ صحیح کا بہت شکریہ میری گمہ میں بھی نہ تھا کہ آپ میری اس کوشش کو ایسا سرہیں گے دل باغ باغ ہو گیا یہ جان کر کہ اپنے گھر کے ایک نسبتاً خاموش کونے میں بیٹھ کر میں نے جو کوشش کی اس کو آپ لوگوں نے اتنا پسند کیا کسی بھی تخلیقی عمل میں مصروف انسان کے لیے یہ ستائش رگوں میں تازہ خون دوڑا دینے کے مانند ہوتی ہے چاہے کام گھر کا ہو دفتر کا ہو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے کوئی بھی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا کوئی بھی انسان جو آپ کے زندگی میں شامل ہے اس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے جیسے آپ نے میری تعریف کی میرا حوصلہ بڑھایا آپ نے اردگرد نظریں دڑھائیں اور اپنے کسی پیارے کی خوبی کی تعریف کیجئے انہیں بتائیے کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں ان کے ہونے سے آپ کی زندگی کس قدر مکمل بھرپور اور خوبصورت ہے اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آپ آج بھی ادھورے ہوتے تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے اردو کی اس آخری کتاب میں ابن انشاء جی نے ہماری توجہ بدلتی ہوئی معاشرتی قدروں اور تیزی سے بدلتے ہوئے سیاسی حالات کی طرف دلانے کی کوشش کی ہے تنزو مزا کے درپردہ وہ بہت کچھ ایسا کہہ گئے جو کہ شاید عام الفاظ میں وہ نہ کہہ پاتے جس سے فائدہ یہ ہوا کہ سمجھنے والے تو سمجھ گئے اور جن کے شر سے وہ محفوظ رہنا چاہتے تھے وہ نہ سمجھے اس لئے نہ تو ابن انشاء جی کو جیل جانا پڑا نہ ملک بدر ہونا پڑا اب کتاب کے شروع میں ہی وہ ہماری توجہ دلاتے ہیں ہمارے بادشاہ وقت کی طرف ہمارا تمہارا خدا بادشاہ کسی ملک میں ایک تھا بادشاہ بڑاکلمند مہربان اور انصاف پسند اس کے زمانے میں ملک نے بہت ترقی کی اور عوام اس کو بہت پسند کرتے تھے اس بات کا ثبوت محکمہ اطلاعات کے کتابچوں اور پریس نوٹ سے ملتا ہے بادشاہ کے زمانے میں ہر طرف آزادی کا دور دورہ تھا لوگ آزاد تھے اور اخبار آزاد تھے کہ جو چاہیں کہیں اور جو چاہیں لکھیں وہ شرط ہے یہ کہ وہ بادشاہ کی تعریف میں ہو خلاف نہ ہو اس بادشاہ کا زمانہ ترقی اور فتوحات کے لئے مشہور ہے ہر طرف خوشالی یہ خوشالی نظر آتی تھی جو لوگ لکھ پتی تھے دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی ہو گئے حسن انتظام ایسا تھا کہ امیر لوگ سونا اچھالتے اچھالتے ملک کے اس سرے سے دوسرے سرے تک بعض اوقات دوسرے ملک تک بھی چلے جاتے تھے کسی کو مجال نہ تھی کہ پوچھے اتنا سونا کہاں سے آیا اور کہاں لیے جا رہے ہو بادشاہ کو روحانیت سے بھی دلچسپی تھی کئی درویشوں سے ہوای اڈے پر لینے چھوڑنے جاتے یا اس کی کامیابی کے لئے چلے کاٹتے تھے طبیعت میں افو و درگزر کا مادہ آزہد تھا اگر کوئی آ کر شکایت کرتا تھا کہ فلان شخص نے میری فلان جائداد ہتھیالی ہے یا فلان کارخانے پر قبضہ کر لیا ہے تو مجرم خوا بادشاہ کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو وہ کمال سیچ رشمی سے سے ماف کر دیتے تھے بلکہ شکایت کرنے والوں پر الٹا خفا ہوتے تھے کہ اہب جوئی بری بات ہے جب بادشاہ کا دل حکومت سے بھر گیا تو وہ اپنی چیک بکس لے کر تاریخ کے دنیا ہو گیا اور پہاڑوں کی طرف نکل گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب بھی زندہ ہے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے جو نوہِ ازل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اب اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں آپ سوچیں اور دیکھیں کہ ہمارے حالات میں کتنی تبدیلی آئی کچھ بدلہ بھی یا نہیں جی تو ابھی ہم بات کر رہے تھے تبدیلی کی اور بدلتے حالات کی تو ایک بدلاؤت تو آیا ہے جسے ہم سب اپنے ارگر دیکھتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں لیکن شاید اسے اتنی خوبصورتی سے ایک نظم کا روپ نہ دے پائے ہو جیسا گلزار صاحب نے دیا اپنی اس نظم جس کا نام ہے کتابیں کتابیں جھانکتی ہیں بند علماری کے شیشوں سے بڑی حسرت سے تکتی ہیں مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر بڑی پیچین رہتی ہیں کتابیں انہیں اب میند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے بڑی حسرت سے تکتی ہیں جو قدریں وہ سناتی تھیں کہ جن کے سل کبھی مرتے نہیں تھے وہ قدریں اب نظر آتی نہیں گھر میں ای لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں بنا پتوں کے سوکھے ٹونڈ لگتے ہیں وہ سابلفاز جن پر آپ کوئی معنی نہیں اکتے بہت سی اسطلاحیں ہیں جو مٹی کے سکوروں کی طرح بکھری پڑی ہیں گلاسوں نے انہیں متروک کر ڈالا زبان پر زائقہ آتا تھا جو صفحے پلٹنے کا اب انگلی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے بہت کچھ تیب پر تیہ کھلتا چلا جاتا ہے پردے پر کبھی کتابوں میں پھول رکھنا کبھی درختوں پہ نام لکھنا کبھی کتابوں میں پھول رکھنا کبھی درختوں پہ نام لکھنا ہمیں کی ہے یار آج تک وہ ہمیں کی ہے یار آج تک وہ نظر سے ہر ہے سلام لکھنا کبھی کتابوں میں پھول رکھنا کبھی درختوں پہ نام لکھنا مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رکھے کتابیں مانگنے گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے ان کا کیا ہوگا وہ شاید اب نہیں ہوں گے ایک فیڈبیک مجھے آپ لوگ کی طرف سے یہ بھی ملا کہ بہت لوگ مصروف ہیں اگر میں اپنے پاڈکاسٹ کو پندرہ منٹ سے بھی کم کا ریکارڈ کروں تو تجرباتی طور پر آپ کے بار میں نے تھوڑا اور مختصر ریکارڈ کیا ہے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ آپ کو پندرہ منٹ کا پاڈکاسٹ سننا اچھا لگتا ہے آٹھ منٹ کا ساتھ آٹھ منٹ کا یا وقت کی کوئی قید نہیں میں جو چاہے کہہ سکتی ہوں بشرت زندگی آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی یار زندہ صحبت باقی